بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سیرز پر سیرز ایک رومی اور یونانی دیوی سے متعلق ایک سیمبل ہے یہ ایک چٹان ہے یہ ایک ایسٹرائیڈ ہے یہ ایک شہابیہ ہے جو زمین کے گردگرزش کر رہا ہے اور ہمارے مسلم منجمین نے آج سے صدیوں پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی اور اس کے متعلق بیان کیا تھا یہ آج سے ڈیر سو سال پہلے دریافت ہوا اور اس کا نام یونانی رومی دیوی سیرز کے نام پر رکھ دیا گیا اب اس کا آسٹالوجی میں بہت بڑا حصہ ہے جیسا کہ اخوان السفاہ نے اور صوفیاء نے اپنی کتب میں لکھا ہے بالخصوص اخوان السفاہ کے رسالہ علم نجوم میں اس کے متعلق بات کی گئی ہے جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہزار تیس کواقب شہابیے اور ثابتہ ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں تو سیویس سولہ ستمبر سے لے کے چھبیس نومبر تک سکورپیو یعنی برج اقرب میں اس کے فسٹ ڈیکن میں زائچہ کے فسٹ ہاؤس میں قیام کرے گا یہ ایک ناری طاقت ہے یہ ایک ناری شکتی ہے سکورپیو جن کی تاریخ پیدائش کا دورانیا چوبیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے درمیان مانا گیا ہے اور یہ ٹراپیکل یعنی ویسٹن یونانی علم نجوم ہے جسے میں بیان کرتا ہوں اور جسے فالو کرتا ہوں اقرب کا جو رولر پلانٹ ہے وہ پلوٹو ہے اگر آپ دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں یعنی طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تو آپ کا رولنگ سٹار پلوٹو ہے اور اگر آپ رات کے وقت غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے قبل پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا رولر پلانٹ مارس ہے پلوٹو کے نام کا اور مری کے نام کا ایک بہت گہرا تعلق ہے برج اقرب کے ساتھ اور برج اقرب کے نام کا پہلا حرف N اور Z ہونا چاہیے یعنی نون، زے، زال، زواد اور زویں وغیرہ لیکن ہمارے ہاں ہندوستان میں پاکستان میں برجوں کے اعتبار سے راشی یا لگنا کے اعتبار سے نام رکھنے کا معمول نہیں ہے اس لئے آپ اپنے نام کے پہلے حرف سے نہیں بلکہ اپنی ڈیٹ آف برت کے حساب سے معلوم کریں گے کہ آپ سکورپیو ہیں یا نہیں ہیں چاہے آپ کا رائزنگ سٹار سکورپیو ہے چاہے مون سائن چاہے سن سائن جو بھی سکورپیو ہے تو سائنس آپ پہ اثر انداز ہوگی سائنس آپ کو آئندہ کئی ہفتوں تج تعلقات کو فروغ دینے میں مدد کرے گی آپ کے تعلقات چاہے آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات یا بچوں کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات میاں بیوی کے درمیان تعلقات اہل خاندان کے ساتھ تعلقات خانگی امور کے تعلقات دوست حباب کے ساتھ آپ کے تمام تعلقات کو بہتر کرنے میں ان میں برکت لانے میں سائنس اللہ کی دیوئی طاقت اور تاثیر سے اپنی تاثیر سے آپ کو نوازے گاہ یا نوازے گی چونکہ یہ شہابیہ ہے میں گریپ اور رومن میتھولوجی کی سائنس دیوی پہ بلکل یقین نہیں رکھتا یہ ایک تاثیر کے طور پہ اسے بیان کیا گیا اسٹالوجی میں علمیہ یہ ہے کہ ہمارے اردو زبان میں اس پہ کام نہیں ہوا پرشین اور آریبین میں اس پہ بہت کام ہوا ہے جس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے تو یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے سکورپیو کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مومن اور ایک آمل روحانی ہونے کے اعتبار سے میں آپ کو اس کا دوسرا وہ رکھ دکھانا چاہتا ہوں جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا اردو زبان میں دیکھئے سائرس ایک سٹرائیڈ ہے اور یہ آپ کے تعلقات کو فروغ دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے سولہ سپتمبر سے لے کے چھبیس نومبر تک یہ آپ کے فس ڈیکن میں آ رہا ہے آپ اپنے تمام خراب تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آگے آپ کو جا کے بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو منا سکتے ہیں اپنے گھرے لو جگڑوں کو ختم کر سکتے ہیں گھر کی ناچاکی کو ختم کر سکتے ہیں میاں بیوی کے درمیان محبت اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے یہ بڑا بہترین ٹائم چلے گا سکورپیو ستار کے لیے آپ اپنے تعلقات میں وسط لاسکتے ہیں پھیلاؤ لاسکتے ہیں آپ تصریر خلائق حاصل کر سکتے ہیں آپ نہ مہربانوں کو دشمنوں کو مخالفوں کو رام کر سکتے ہیں ان کی رائے اپنے حق میں ہموار کر سکتے ہیں آپ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں اسی دوران پیارے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبا خاتم النبیجین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد مسعود کا مبارک مہینہ یعنی ربی النور شریف بھی آ رہا ہے اور ربی النور میں سیویس آپ کے ذائچہ کے فس ڈیکن میں ہوگا تو آپ کے لیے جو وظیفہ سب سے زیادہ مبارک ہے یہ برج اقرب سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کو ایک عظیم روحانی توفہ پیش کر رہا ہوں اس کی قدر کیجئے گا سورہ آل امران یعنی سورہ نمبر تھری چیپٹر نمبر تھری اور اس کی وارس نمبر وان ہنڈرڈ سکسٹی فور خالقِ قائنات اپنے پیارے حبیب کی آمد کا ذکر کن خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظَ لَا لِمْ مُبِينَ قسم ہے یقیناً اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو پاپ کرتے ہیں اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ واضح سری گمراہی میں تھے تو سورہ آل عمران تیسری سورہ کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ اس کا ورد کرنا اسے کم از کم اکتالیس مرتبہ پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے تعلقات کو وسط آئے گی آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ سے محبت کریں گے آپ کی تسخیر میں اضافہ ہوگا آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا آپ کے وزدم میں آپ کی حکمت میں اضافہ ہوگا آپ کو سچے خواب آئیں گے اس کی میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا جو لوگ علم جفر سے شدبود رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقصیر کے لئے تسخیر کے لئے اور محبت الفت یگانگت پیدا کرنے کے لئے اور لوگوں کے دلوں میں اپنا حب پیدا کرنے کے لئے جو سب سے بڑی آیت علم جفر میں استعمال ہوتی ہے وہ لقد من اللہ علی المومنین ہے اور اس کا جو نقش حب تقصیری زمامی تقصیر صدر المؤخر تیار کیا جاتا ہے یعنی آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام اور اس میں اس آیت کے حروف کو جمع کر کے اس کا جب زمام برامت کر کے اور اس کے اکتاب اور اس کے تمام آوان معقلات کے اسماع کو استخراج کر کے جب اس کا نقش تیار کیا جاتا ہے اور اسے کاغذ پر یا تختی پر کسی بھی دھات کی چاندی یا سونے کی تختی پر پنندہ کر کے انسان اپنے پاس رکھتا ہے تو دنیا کس طرح اس کی مسخر ہو جاتی ہے تابع ہو جاتی ہے آپ اس آیت کا ورد کر سکتے ہیں میری طرف سے ہر مسلمان مومن کو سیع العقیدہ کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدب عشق اور محبت اور یگانگت اور علفت رکھتا ہے اور ان کی آل سے عشق رکھتا ہے اہلِ بیعت سے پیار کرتا ہے اور ان کے صحابہ کا عدب اور احترام کرتا ہے میری طرف سے ہر اس مسلمان مومن کو اس کی اجازت ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور جو نون مسلم ہیں وہ اس آیت کے آداد کا نقش اپنے پاس استعمال کر سکتے ہیں ان کو نقش عددی لکھ کے دیا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پہ دیا گیا نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں قفتی محمد عمران نیدریزوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ